اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وقت رحالات کے چلتے بھاج پاس سنگ پریوار کی سوچ رکھنے والوں کی حکومتوں نے اب تاریخ یعنی اتحاس کو ہی بدلنے کا کام شروع کیا ہوئے آج اگر اور انزیب علمگیر رحمت اللہ علی کی تصویر بھی لگائی جائے تو حکومتیں چوکن نہ ہوتی ہیں اور انہیں نکالنے کے کام کو انجام دینے میں لگ جاتی ہیں ویسے دیکھا جائے تو تاریخی کتابیں ہو یا سکول کولیجز کی کتابوں میں آج بھی مغلوں کی شاندار تاریخ کی داستانوں کو رکم کیا جا چکا ہے پر ساتھ میں نکالنے کی ساجیشیں بھی چلی جاری ہے لیکن ملک میں بڑھتا مذہبی نفرت کا وسیع دائرہ اس حد تک پہنچ گیا ہے کہ مسلم بادشاہوں کو یاد کرنا کو یا دیش ویروت تک سمجھا جانے لگائے خیر آج بات کرتے ہیں بھارت کی تاریخ کا سب سے طاقت اور بادشاہ اور انزیب علمگیر رحمت اللہ لے لہٰذا آج تین نومبر یوم پیدائش پر اس بادشاہ کا ذکر اس لئے ضروری ہو جاتا ہے کیونکہ دھیرے دھیرے اب ان کی شناخت کو مٹانے کی کوششیں کی جاری ہیں لہٰذا تین نومبر سولہ سوٹرہ میں گجرات میں اورنزیب علمگیر کا جنہ ہوا والد بھی سلطانی ہی تھے جن کا نام شاہ جہان اور والدہ منتاز بیگم جن کے نام سے آج بھی دنیا کے عظیم عمارت تاج مہر کو یاد کیا جاتا ہے اور انزیب علمگیر رحمت اللہ لے کا نام ابو المزفر موید دن محمد تھا اور انزیب علمگیر نے پچاس سال حکومت اس بھارت کی اکثر سرزمین پر حکومت کی آج اکھنڈ بھارت کی بات کہی جاتی ہے تو وہ اسی مغل بادشاہ کے حکومت میں دیکھنے کو ملتا تھا قابل سے لے کر ڈھاکہ تک اور کشپیر سے لے کر پنڈی چوری تک اور انزیب علمگیر کی حکومت ہوا کر دی تھی بھارت کی تاریخ میں اس طرح حکومت کرنے والوں میں اور انزیب علمگیر واحد بادشاہ کہا جائے تو غلط نہ ہوگا تقریباً پچاس سال تک اسی لیے اکھنڈ بھارت پر حکومت فرمائی مغل سلطنت کے وہ چھٹے حکمران تھے اور انزیب علمگیر کو جتنا نفرتی بتانے کی کوشش موجودہ دور میں کچھ پھرکہ پرست ذہنیت کے لوگ کر رہے ہیں اتنا ان کی اصل زندگی میں وہ نہیں تھے آج وہی لوگ اور انزیب کو خل ناک بتانے کی کوشش کرتے ہیں جو انگریزوں کے مخبر رہے ہیں آیا مقتصر تاروف کرتے ہیں اسٹ انڈیا کمپنی سولہ سو تین میں بھارت میں آنے کے بعد مستقیل جد درج کرتی جا رہی تھی اور یہ دنیا میں پہلی بار یہ ایسا وطمطلب اسٹ انڈیا کمپنی اس طرح ایک تجارتی کمپنی کے طور پر آ کر مرک بھر میں اس نے کاروبار کو فیلانے میں کامیابی حاصل کی تھی اسی دوران اسٹ انڈیا کمپنی کے لیے ایک ایسا موڈ بھی آیا جس میں ان کا وجود ہی ختم ہونے کی کگار پر پہنچ چکا تھا بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ ٹپ سلطان رحمت اللہ علیہ اور سیراج جد دولہ پر فتح پانے کے پہلے اور انزیب سے بھی انگریز جنگ لڑنے کی کوشش انگریزوں نے کی تھی جس میں شرمنہ خار کا سامنا کرنا پڑا تھا یہاں تک کہ اور انزیب آلمگیر کے سامنے انگریزوں کے فوجیوں کو ہاتھ پاں باندیا تھا اور ناک رگڑ کر ماں پی مانگنی پڑی تھی تاریخی کتابوں کے مطابق کلخطہ بندرگاہ سے 20 کلومیٹر دور گنگا ندی پر مکیم ہگلی اور کاسیم بازار بہت ہی تجارتی لحاظ اہم تھے انگریز بھارت سے ریشم گھڑ کا شیرہ کپڑا کھنیج لے جائے کرتے تھے خاص طور سے ڈھاکا کی ململ کی بریٹن میں کسیر مانگ تھی انگریزوں کے ساتھ ڈچ اور پورتوگال تاجیر بھی یہاں پہنچ چکے تھے لہٰذا انگریزوں کے ساتھ ڈچ اور پورتوگال بھی کاروبار میں انگریزوں کے کامپیٹیٹر بن گئے تھے انگریزوں کو یہ ناغوار گزرا East India Company کا Head Office لندن میں تھا اور وہاں کے چیپ جارج آئیچائل نے عجیب بچکانہ حکم دیتی ہوئے کہا کہ ہمارے مقابلے میں تجارت کوئی نہ کرے لہٰذا سمندر میں چلنے والے موغلوں کے جہازوں کو لوٹ لیا جائے اتنا ہی نہیں 1686 میں بریٹن نے دو فاؤجی ٹکڑیوں کو روانہ کیا پر شاید باشا عالمگیر کی طاقت کا اسے اندازہ نہیں تھا کیونکہ آورنگزیو عالمگیر کو دنیا کی طاقتور حکومتوں میں سے مانا جاتا تھا دنیا کی کل GDP کا چوتھا حصہ آورنگزیو عالمگیر کے حکومت میں بھارت میں ہوا کرتا تھا یہاں تک کہا جاتا ہے کہ بھارت میں آورنگزیو عالمگیر کی حکومت میں وہ مقامہ چلتا جو آج امریکہ کو ہے مطلب دنیا کی طاقتور سلطنتوں میں بھارت ہوا کرتا تھا اور وہ بھی آورنگزیو عالمگیر کی حکومت میں خیر موغلوں کی جہازوں کو لوٹ لینے کا منصوبہ تو دور موغلوں نے ہی ان کی فوجی ٹکڑیوں کو گرہتار کر لیا اور آورنگزیو عالمگیر کے سامنے ہاتھ پاؤں باندھ کر فرش کے بر لیٹا دیا گیا اور ناک رگڑ کر مافی مانگنی پڑی تھی دنیا کی طاقتور فوجوں میں سے اس وقت آورنگزیو عالمگیر کی فوجوں کا شمار بھی ہوا کرتا تھا تقریباً نو لاکھ سے زیاد فوج عالمگیر حکومت میں ہوا کرتی تھی فوجیوں میں بھارت کے ساتھ ایرانی افغانی یہاں تک اربی لوگ بھی شامل ہونے کی بات درج کی جا چکے اس بات کو بھی واضح کرتا چلوں کہ کئی اہمودوں پر ہندو سے پیسالار بھی تھے جو اورنزیب عالمگیر نے منتخب کیے تھے چالیس لاکھ مربع تک حکومت کا وصید آرہ فائلا ہوا تھا عالمگیر سے مراد ہی دنیا کو جیتنے والا اور حقیقت میں اتنی بڑی سلطنت کسی کی نہیں تھی افغانستان سے ریکر پانڈچیری تک شادی کی زوادشہ نے اتنی بڑی سلطنت پر قبضہ کر لیا ہو اس پچاس سال کی حکومت میں تجارت کاروبار فیکٹریوں کا قیام بڑے پیمانے پر کیا گیا لہٰذا آنزیب سب سے طاقت اور بادشاہ کے طور پر پہچانا جاتا رہا دنیا کا تجارتی مرکز اس وقت بھارت تھا یہاں کی اکانومی ایوروپ بریٹن امریکہ کے برابر تھی بیس کروڑ کے قریب لوگوں پر واحد حکومت کرنے والے بادشاہ کے طور پر بھی اورنزیب عالمگیر کو دیکھا جاتا رہا پندرہ سے بیس کروڑ کے درمیان سے مراد دنیا کی چوتھائی آبادی اس وقت کی کہہ سکتے ہیں اس پر عالمگیر نے حکومت کی تھی درباری زبان فارسی رہا کرتی تھی اس سے پہلے سونے کے سکھوں پر مغلبادشاہوں نے کلمہ تیبہ لکھا کرتے تھے جس پر عالمگیر نے روک لگا دی گانا بجانا شراب پر پوری طرح سے پابندی آیت کی جا چکی تھی اورنزیب عالمگیر دنیا کے بڑے بادشاہ تو تھے ہی اور ان کی حکومت کا بھی تذکرہ دنیا بھر میں کیا جاتا رہا اورنزیب عالمگیر بہت ہی سادگی کی زندگی جتے تھے ان کے بارے میں مشہور ہے کہ انہوں نے اتنی بڑی سلطنت ہونے کے باوجود سرخاری خزانے سے کبھی روپیاں نہیں لیا وہ خود قرآن مزید کو ہاتھوں سے لکھتے یا نماز کی ٹوپیاں ہاتھ سے بن کر انہیں بیچ دیتے تھے بھلے یہ بات بہتوں کو عزیب لگتی ہو لیکن یہ سچائی ہے اور اس کا ذکر مہاتمہ گادی نے بھی کئی بار کیا ہے اکثر نماز کے بعد قرآن مزید کی تلاوت کرتے ہیں ان کا انتقال سترہ سو سات میں احمد نگر مہاراشت نے ہوا پر انہیں کھلداباد میں دفن آیا گیا انتقال سے پہلے انہوں نے کئی وسیعتیں فرمائی تھی جس میں خاص کر اپنی مزار کو بڑا مقبرہ نہ بنانے کی بات کی تھی انہوں نے انتقال کے بعد اپنے پیر سید جین الدین سیراج کی مزار کے قریب دفن آئی جانے اپنے خواہش کا اظہار کیا تھا اپنی کمائی کے روپیے ہی کفن دفن میں لگائے جائے ایسا انہوں نے کہا تھا اور انزیب آلمگیر کے بیٹے آزم شاہ نے موجودہ مقبرہ تعمیر کیا انیس سو چار انیس سو پانچ میں جب انگریز کرنن لارڈ کرزن یہاں آیا تو اور انزیب آلمگیر کا مقبرہ کتنا بڑا ہوگا سمجھا تھا پر اتنے بڑے آلمگیر بادشاہ کا اتنا معمولی مقبرہ کیسے لہٰذا خود لوڑ کرزن نے مقبرہ کو اور بہتر بنائے اس بات کو اس نے کتاب میں درج بھی کیا خیر اور انزیب اب ہندو مسلمان نفر کی پیچان بنتے جا رہے گاندی نے کبھی کہا تھا کہ اور انزیب کے وقت کبھی ہندو مسلم فساد نہیں ہوا کرتے تھے اور گاندی چرکہ چلاتے وقت اور انزیب کی مثال دیتے ہوئے کہتے تھے کہ اتنا بڑا بات چٹوپیا سیکھ کر گزارا کرتا تھا اسی طرح مولانا محمد علی نے کہا کہ دراصل انگریزوں نے اور انزیب آلمگیر کو غلط ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کیونکہ انگریزوں کو اور انزیب سے ہمیشہ شکست تکھانی پڑی تھی 20 اکتوبر 1921 کو گزراتی رسالہ نو جیون میں انہوں نے لکھا جو امیر ہو وہ ہم میند نہ کرے ایسی سوچ ہمارے ذہن میں کبھی نہیں ہونی چاہیے ایسی سوچ سے انسان میں کاہلی آ جاتی ہے کاہلی انسان کو کمزور کر دیتی ہے اور آگے لکھا کہ اور انزیب آلمگیر کو کام کرنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی لہٰذا وہ پھر بھی ٹوپی سی کر اپنا گزارہ کرتے تھے خیر اب اور انزیب آلمگیر کے انتقال کے 300 سال گزرنے کے بعد نفرت کی سیاست کرنے والوں کو آلمگیر کو اس لئے یاد کیا جا رہا ہے کیونکہ جانوی اپی مسجد کے نیچے مندیر کی کہانی بنائی گئی اور اب عدالت کے سہار اسی ہے اور انزیب نے مندیر کو تڑھو آیا تھا کہا جانے لگا لہذا بھاشپا ایٹی سیل سنگ ہندو توا بریگیر اب اور انزیب آلمگیر کو ٹول بنا رہی ہے نفرت پھیلانے میں خود وزیر آزم بھی پیچھے نہیں ہے وزیر آزم موڈی نے کہا کہ اور انزیب نے کئیوں کے سر کاٹے ہوں گے لیکن ہماری آستہ کو وہ ہلا نہ سکا اس بیان پر امریکی اور کنیڈائی صاحبیوں کو عزیب لگا اور انہوں نے ٹویٹ کر کے کہا کہ تاجب ہے ایک مند کا وزیر آزم تین سو سال پر پرانے بادشاہ کا تذکرہ کرتے ہوئے لمبی بیان بازی کرتا ہے امریکان تاریخدہ آنڈرے ٹویٹس کے ذریعے اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ ہندو راشوادیوں کا ماننا ہے کہ مسلمانوں نے سینکڑوں سال تک ہندووں پر ظلم کیا ہے لہذا تاریخ کی کہانیوں کے ذریعے آج مسلمانوں پر ظلم کیا جائے جو سرازر غلط ہے خیر اس کا اثر اب دیکھنے کو بھی مل رہا ہے جہاں بھی بھاج پائی حکومت ہے وہاں کتابوں سے مسلم باشاہوں کی تاریخ کو مٹانے کی کوشش کی جاری ہے ان کے سبق کو ہٹائے جارہا ہے مہاراشت میں اورنزیب آلنگیر تو کرناٹک میں ٹپو سلطان کی تاریخ کو مٹانے کی پرزور کوششیں پھر کا پرستو کی جانب سے کی جاری ہے آج بھی ہم نے سنا کہ اورنزیب کی تصویر آزم نگر سے ہٹائی گئی اس سے پہلے راجتوں کے موقع پر ٹپو سلطان کے جھنڈے بھی چھین لے گئے کاؤنگریس بھی اس میں پیچھے نہیں ہے یہی اس کا مطلب ہو سکتا ہے پر ان سیاسی پارٹیوں کو اس کا علم ہونا ضروری ہے کہ تاریخ کیا عورات مٹانے سے حقیقت نہیں مٹتی کیونکہ قربانیاں کسی کی بھی ہو ضائع نہیں جاتی بھلے حکومت کس کی بھی کیوں نہ ہو اتنا ضروری آج کا موضوع کیسا لگا اس پر ضرور کمنٹ کریں اتحاد نو دیکھنے کے لئے شکریہ اللہ آپ پیس